اگر آپ لورڈ کا بزنس کر رہے ہیں یا خریدنے کا سوچ رہے ہیں یا سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آلریڈی آپ کا چل رہا ہے یہ جو میں ابھی باتیں کروں گا یہ ہر بندے کے لیے نئے آنے والے کے لیے جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی اور جس کو فائدہ ہو رہا ہے جس کو نقصان ہو رہا ہے سب کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے ایک بھائی نے کومنٹ کیا میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا تھا کہنے لگے کہ جب میں لورڈز کا بزنس سٹارٹ کر رہا تھا یعنی کہ سیٹ اپ سٹارٹ کر رہا تھا تو شروعاتی دنوں میں مجھے کچھ پیر خریدنے پڑے کسی بندے سے تو میں نے سترہ ہزار روپے پر پیر کے حساب سے لیے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں سیٹ اپ لگا لیا میں نے اس کے بعد جب بریٹ کروائی دو سال دھائی سال لگایا میں نے میرے پاس کلچانا شروع ہو گیا اب جب میں ان برڈز کو بیچوں تو وہ بکھیں کوئی نا تو پھر میں نے انہی کو رابطہ کیا جن سے لیے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں چھ ہزار روپے کے حساب سے لوں گا تو یہ جو بھائی ہیں جنہوں نے کومنٹ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر میرے چینل کے اوپر احسن پیٹس کے نام سے جو میرے چینل ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی ہیں یہ تو انہوں نے اپنی پروبلم مینچن کر دی کومنٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کی کوئی پروپر ڈیٹیلنگ نہیں ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو آج وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ بھائی بیچنے کے لیے نا یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پورے کراچی میں دانہ سپلائے کرتا ہوں آن لائن گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا پانچ کلو دس کلو بیس کلو یا چالیس پچاس کلو بھی آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے دانہ لکھ کر سینڈ کر دیجئے مجھے میرے واتس ایپ کے اوپر میرا واتس ایپ کا نمبر ہے 03272310040 تو پہلے بھائی کی پروبلم س دیکھیں بھائی سمپل سی بات ہے یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ آپ کی لرننگ ہے ٹھیک ہے یہ ہونی ہی ہوتی ہے آپ اس کو نیگٹیو لینے کے بجائے پوزیٹیو لو اور چونکہ بھی آپ نے شروع کیا بھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے بھائی اور اس میں کچھ ایسی بڑی بات نہیں ہے کسی نے آپ کے ساتھ غلط نہیں کیا وہ جو بھائی پہلے سترہ میں دے رہے تھے دو سال بعد اگر وہ چھے میں لے رہے ہیں یا اگر کوئی چھے مہینے بعد بھی آپ سے چھے میں لے رہ ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نہ وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے اب ذرا غور سے سننا میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو بھائی وہ جب بھائی آپ کو بیچ رہا تھا تو وہ اپنے بیچنے کے ریٹ پر بیچ رہا تھا کیونکہ وہ اس کا بھی گھر چلتا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کام میں لوگ کیوں آ رہے ہیں مجھے آپ بتاؤ آپ کیوں رکھ رہے ہو لف بڑ کا کمانے کے لیے رکھ رہے ہو نا تو جب آپ نے اس سے خریدے وہ اس کے بیچنے کا ریٹ تھا اب جب آپ اس کو کہہ ر کم ہوگا اب وہ کم کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ کم ہے وہ ہر بندے کا الگ الگ ڈپرینڈ کرتا ہے ہر بندے کے اپنے اخراجات کے حساب سے اسی لیے برڈز کا بزنس جو ہے وہ کئی ایسے لوگ جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہیں ان کے لیے بھائی بہت رسکی ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں جن لوگوں میں برداشت نہیں ہے یا جن لوگوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے خرید فروغ کے بیچ میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو چونہ لگ گیا یا اگر وہ بیچ رہے ہیں تو چیز کم کی جا رہی ہے تو خریدنے والے بھی ان کو غصہ آ گیا تو ایسے بندے کے لیے یہ بزنس رسکی ہے ٹھیک ہے یہ بزنس بسکلی ہے نام سیکھنے کا کیونکہ پرندوں کی تو کوئی قیمت ایک ہے ہی نہیں نا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب جو ہے مایا جال ہے سب مایا جال ہے پرندہ ہے بھائی اس کی کوئی سٹیمپ ہی نہیں ہے کوئی بسکلی اب دیکھیں کئی لوگ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ویریفائی کروا سکیں برڈ کو اسٹیمپ لگوا سکیں اس کی اوپر اس کا سرٹیفیکٹ جہری ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے بھائی یہاں نادرہ میں ایک بندے دو شناکتی گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں بھائی اللہ کے بندوں آپ ہم لو ہمارا کنٹری جہاں رہ رہے ہیں نا وہاں رہتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا گائیں بھین سے ریجسٹر ہو جائیں گی آپ کا توتہ ریجسٹر ہو جائے گا تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہی پر ہی ہیں جہاں پہلے تھے ٹھیک ہے اب ذرا بات سنیں کام چلانا کیسے تو وہ ج جنہوں نے آفر کیے چھے ہزار روپے آپ کو انہوں نے پہلے سترہ ہزار میں بیچے تھے تو چھے میں لے گا تو اس کا گھر چلے گا اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی اگر اس کی جگہ آپ بھی ہو نا تو جب آپ بیچنے کی باری آئے گی آہستہ آہستہ ابھی تو آپ سیکھ رہے ہو گے ظاہر سی بات ہے جو بندہ اتنا معصوم کومنٹ کرے گا تو یہ نہیں کہ یہ ایٹس افیکٹ اور یہ آبویس ہو گئے ایٹس آبویس تنگ کہ وہ لازمن ابھی نیا ہے کیونکہ پرانے بندے اس اس طرح کیے سوال نہیں کرتے اور جن بھائی نے سوال کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو تم در کے مارے کو بات ہی نہ کرو بھائی آپ کے سوال سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا ایک تو مجھے ٹاپک مل گیا پھر اس کے آگے مزید ایک بہت اچھی پوری پروپر ایکسپلینیشن ہے جس سے جتنے بھی نئے پرانے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مل جائے گا موقع سیکھنے کا اور آپ کو بھی سمجھ میں آرہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اب کچھ چیزیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گ کہ آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا نہ کسی پہ ڈاؤٹ ہوگا آپ کو اور دوسرا یہ کہ بیچتے وقت آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا لف ورڈ کے بزنس میں یا کسی بھی پیرٹس کے بزنس میں وہ سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہی بیچنے کو لے کر کے ہے مطلب لوگ بریٹ کرواتے ہیں جب ان کو بیچنا نہیں آتا یا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ بیچتے وقت کسی کو کیسے اپروچ کرنا ہے یا کوئی ہمیں کیسے کرے گ اپروچ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا نا یہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے آپ لوٹتے ہیں اس کی طرف جس سے آپ لے کر آئے تھے بھائی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو بیچنا ہونا تو آپ نے واپس اس بندے سے کانٹیکٹ نہیں کرنا جس سے آپ نے خریدے تھے کبھی نہیں کرنا کیوں انٹل ان انلیس اگر وہ آپ کو خود سے کانٹیکٹ کر رہا ہو جیسے کہ وہ کہہ رہا ہوا یار میرے پاس آرڈر آئے میں تو آپ کے پاس اگر بریڈ آجائے تو آپ مجھے بتا دینا یا دے د اگر وہ آپ سے کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس کو کہہ دیں کہ آیا بھائی میرے پاس مال بچے نکلے میں تو پھر آپ کیا ہوگا آپ کو بھی ریٹ لگانے میں پرابلم نہیں ہوگی اگر وہ لیتا ہے ٹھیک ہے نئی ریٹ سمجھ میں آتے نہیں لیتا اور اگر آپ مجبور ہیں دینا چاہتے ہیں تو دے دیں اس کو لیکن صحیح طریقہ کیا ہے جس سے بڑھ لیتے ہیں اصولاً اور بڑی ایک عزت والی بات بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس لوٹ کے نہ جائے جائے کیونکہ اس کو بندے کو آئیڈیا ہوگا کہ اس اپنے کمانے کے لیے بیٹھا ہے وہ جتنے میں دیئے تھے اگر اتنے میں لے گا تو مجھے بتائیں کہ وہ آگے بیچے گا کیسے آپ یہ ذرا لوجیکل طریقے سے سوچیں پھر بات آتی ہے پروفٹ مارجن پر کہ ڈائریکٹ سولا سے سیدھا چھ ہزار روپے یا چار ہزار روپے کہاں سولا کہاں چھ ہزار روپے بھائی یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پروفٹ مارجن پر کوئی قید ہی نہیں ہے برڈ کی برڈ کی پروفٹ مارجن پر کیا ق مہنگا ہونا چاہیے جو ناپید ہو رہا ہے اس کو سستہ کیا جا رہا ہے جو کہ خوبصورت بھی ہے دکھنے میں کون سا لوٹینو اپلائن لوٹینو اپلائن جو اچھی ٹیمارٹر قولیٹی ہے نا وہ اویلیبل ہی نہیں ہے پاکستان میں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے یعنی کہ ناپید ہے نا ایک طرح سے کم رہ گئی ہے لیکن اس کے ریٹ کم کر دیئے گئے ٹھیک ہے اچھا پیل فیلو جو ہیں ان کے ریٹ اس سے بڑھا دیا گیا اپلائن لوٹینو اپلائن سے بڑھا دیا گیا تو یہ بڑھانا گھٹانا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم سب ہر بندہ اپنے حساب سے کر رہا ہے اس میں کوئی لوجیکل ریزن تو ہے ہی نہیں بھائی ایک تو بالکل گراؤنڈ لیول پہ بات کی جاتی ہے کہ گرین فیشر بہت زیادہ ہو گئے اس لیے سستے ہو گئے وہ تو فیکٹ بات ہے لیکن ذرا اس سے جتنا آپ اوپر آتے جائیں گے نا آپ کو بہت ساری غلط فہمیاں ملتی چلی جائیں گی اور اس کو کو کوئی دور نہیں کر سکت یہ شوق کا بزنس ہے کارو بار ہے ایک پینٹنگ ہے دس لاکھ روپے کی بیچ رہا ہوں میں ایک پینٹنگ بیس لاکھ کی بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے تم فرق کر کے بتا دو کہ کیا فرق ہے دونوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے بھائی وہ ہو بھی بزنس بکرائید پہ آپ جانور لاتے ہو آپ دیکھتے ہو یار میرے ایک لاکھ کی گھائیں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے بچڑا لے کر آیا ہوں کتنا بڑا بچڑا ہے ٹھیک ہے آپ کا دوست ایک لاکھ میں اس سے چھوٹا لے آیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو بول رہے ہیں میرا جانور دیکھ تو اپنا دیکھ کیا تو ایک لاکھ میں کیا چیز لے کر آ گیا تنی پدی سی ٹھیک ہے تو بات وہی ہے اس نے بیچارے نے غلط تھوڑی کی کی ہے وہ بیچارہ اپنے حساب سے جتنی اس کی سمجھ سے لے کر آ گیا بیپاری جو ہیں جانوروں میں پرندوں میں کوئی قیمت کا کوئی اتنا بڑا خاص تائین نہیں ہوتا یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں کیونکہ کچھ جانور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں کچھ کے فارم کا نام جڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ کچھ کی بریڈر جو ہیں وہ ایسے نامور ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے لینا پسند کرتے ہیں چاہے وہ جتنا بھی مہنگا دیں تو اسی طرح دیکھ لیں آپ میں نے ابھی آپ کو مثال دی بکرہیت پر ریٹ کس طرح لگ رہے ہوتے ہیں بکروں کے حالانکہ وہ تو پھر بھی چلو کھایا جاتا ہے پھر بھی آپ دیکھ لیں یہ تو پھر بھی پرندے ہیں ان کی تو کنزمشن کوئی ہے ہی نہیں نا ان کی ایک ہی کنزمشن ہے کہ یہ جب سستے ہو جائیں گے تو ایکسپورٹ ہو جائیں گے یہ کنزمشن ہے ان کی اب بات یہ بیچیں کہاں پر دیکھو بھائی بیچنے کے لیے دو چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے ایک تو آپ کو ان انٹرنیٹ پر تیارنا آنا چاہیے انٹرنیٹ ایک ہوا کا نام ہے ٹھیک ہے تو ہوا میں تیارنا آپ کو آنا چاہیے کہ انٹرنیٹ پر کیسے آپ تیار سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کتنی کریٹی ہے کتنا آپ یوز کرتے ہیں اچھا انٹرنیٹ کا وہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے فیس بک آپ کے پاس ہے انسٹاگرام جو بھی ہے اب فیس بک کا الگوریتم بہت تیز ہے آپ کسی پلیٹ فارم پر نہ جائیں سب سے پہلے آپ فیس بک پر جائیں فیس بک کا الگوریتم ا پہلی بار مل رہے ہیں اس سے جب آپ اپنے گھر واپس آئیں گے نا تو وہ پیوپل یوں میں نو میں وہ بندہ آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی فرینڈ آپ کے پاس جو ہے وہ میوچول فرینڈز میں اب وہ میوچول والی کہانی بھی ختم ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں سین کیا ہے میں نے خود نوٹ کیا کہ بلکہ میری جو ایک میری ایک خالہ ہے انہوں نے مجھے بتایا کہنے لگی کہ میں امتیاز گئی اور وہاں پہ ایک کیشئر تھا ٹھیک ہے اس سے میں نے سمان امان لیا ساری پیمن بات یہ تھی کہ ان کو یاد اس لیے رہ گیا وہ کیشئر کہ اس کے بال جو ہے نا اس نے گرین رنگ کے رنگوائے ہوئے تھے یا پتہ نہیں کیا کیا تھا کوئی ایک عجیب سا اس کا لک تھا تو جس کی وجہ سے وہ بندہ ان کو میری خالہ کو یاد رہ گیا اب میری خالہ کہتی ہے کہ میں نے گھر آ کے فیس بک کھولی تو پیوپل یوں میں نو میں جو باکسز آ رہے تھے بنے ہوئے اس میں اسی بندے کی تصویر تھی تو میری خالہ نے مجھے یہ بتایا کہ فیس بک کا جو الگوریتم ہے وہ ہر دن چینج ہو رہا ہے ایون کے ہر سیکنڈ چینج ہو رہا ہے مطلب اتنا فاسٹ ہے کہ وہ میوچول والی تو کہانی نہیں رہی نا دو لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا فیس بک ایک دوسرے کو سگنل بھیج دیتا ہے اگر اس وقت نیٹ نہیں چل رہا تو جب وہ گھر جائیں گے تو جی پی ایس لوکیشن کیچ کر کے ریسنٹ جی پی ایس لوکیشنز وہ کیچ کر کے سجیسٹ کر رہا ہوگے ایک دوسروں کو تو آج کے دور میں کسی کو ڈھونڈنا اتنا مشکل بات نہیں ہے کوئی کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو یا کہیں اور جا کے کوئی اور کام کر رہا ہو تو اس کو پہچاننا یا اس کو ڈھونڈنا اتنا بڑا کام نہیں ہے بھائی اسی طرح لوگڑ کے کسٹمر ڈھونڈنا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کا بس خالی تصویریں اور ویڈیو بنانے کی دیر ہے پہنچیں گی وہاں تک جگہ ہے جہاں تک پھر دوسرا یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی تگڑا سسٹم ہے لیکن ہے تو ایک سسٹم تو سسٹم بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں کئی بار فیس بک ب بند ہو جائے یا آپ جو ڈیوز کر رہے ہو سکتا اس کا پاسورٹ بھول جائے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی صحیح گریفت رکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہے آپ کو کسٹمر کو اپنا ایڈریس دیں اپنا فون نمبر دیں اپنے کانٹیکٹس ایسے شیئر کریں مدب فورا اپنا کانٹیکٹس شیئر کریں ان کو اپنی آپ گوگل میپ پہ اپنی ایک لوکیشن فائل کریں کہ یہاں پر میرا جو ہے وہ رہائش ہے یا میں پیٹ سیلر ہوں یا بریڈر ہوں بری انشانیاں جہاں جہاں چھوڑ سکتے ہیں وہاں چھوڑیں خریدار آپ تک خود پہنچے گا آپ کو نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی باقی اگر آپ کو جانا بھی پڑے بہتی مجبوری میں تو بھی بہت ساری جگہیں موجود ہیں مارکٹس ہیں لالو کت مارکٹ ہے کراچی کے اندر باقی دوسرے شہروں میں بھی کئی مارکٹ آویلیبل ہیں اس کے علاوہ دکان والا آویلیبل ہوتا ہے جال والے بلک ملینے کے لیے آویلیبل ہیں کام صرف کرنا آنا چاہ یہ بھائی باقی اگر آپ پریشان ہو جائیں گے نا کسی چھوٹی سی بات کو لے کر کے کہ میں نے لیا تھا دس کا ابھی ہے دو کا تو میری جان ایسے ہی چلتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے چینی کل تھی سستی آج ہو گئی مہنگی برد تمہارا کل مہنگا تھا آج سستا ہو گیا کوئی وجہ ہو گئی ہوگی یا تو تم نے اس ٹائم پر مہنگا لے لیا ہوگا یا اب جب تم بیچ رہے ہو تو اس کا ریٹ ہو سکتا ہے شاید تھوڑا سنیچے آ گیا ہوگا یا پھر آپ صحیح باہر تک نہیں پہنچے بلکہ ڈیلر کے ہاتھ لگے میں تو وہ اپنا ظاہر سی بات ہے روزگار نکالنے کے لیے ریٹ کم لگا رہا ہے تاکہ آپ سے لے کے آگے بیچ سکے سمپل سی چیز ہے سب حلال کام کرنا ہے آپ نے بھی سیم یہی کرنا ہے حلال کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے گول آپ کے بھائی نے آپ کو دے دیا ایم آپ کے ہاتھ میں ہے اٹھاؤ تیر اور چلاو کمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے ل جاتا ہوں اور کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کیا چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹومن ہے کیلشیم پلس وائٹومن ڈی لیکوڈ ہے پروٹین لیکوڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے دوکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے کے لیے ہے بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھ دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈوکسی سیکلین کا اب اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آگئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بخواہ بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی ہیں آنکھیں سوج رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پ پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہے ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹ وڈگوں پر چڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڈ کو کرائیں کو کرائیں کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والے انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سینلیس س ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک تھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ آفیس